تو میرے پیارے بھائیو کیا جل رہا ہے آج گل یار اگر آپ کی سکن کے اوپر پیمپلز ایکنے بن چکے ہیں اور آپ کافی زیادہ پریشان ہے اس کو لے کے اور اگر آپ کے فیس کو پر ہینڈز کو پر فڈ کو پر اگر پگمٹیشن کا ایشو ہے سو بھائی آپ کس طریقے سے اسے ختم کر کے اپنی سکن کو گوری چٹی کر سکتے ہیں اسی کے بارے میں ٹوٹلی بات ہونے والی ہے میرے بھائیو میں آج آپ کے ساتھ پاکستان کی بیسٹ کریم شیئر کرنے والا ہوں جس کو یوز کرنے کے بعد آپ کے پیمپلز ختم ہو جائیں گے ایکنے ختم ہو جائیں گے نشانہ فیس کے اوپر ڈاسٹر کر یا کسی قسم کا کوئی نشانہ فیس کے اوپر وہ بھی ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر فیس کے اوپر یا ہینڈ فوڈ کے اوپر پگمٹیشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی سو کون سی کیم ہے اس کے بارے میں بات ہونے والی ہے کس طریقے سے یوز کرنا ہے سب کچھ بتاؤں گا کہاں سے پرچیز کرنے ہی ہے اب بس لوگوں سے چھوٹی سی ریکیسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں فرسٹ ٹائم آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکراب کریں تو بھائی کرو نہ سبسکراب یار کس لیے یہاں پر بیٹھا ہوں یا اتنی گرمی میں شیڈ فل گلی ہویا پرسینے سے کرو یار لائک کرو یار سبسکراب کرو ساتھ جلدی سے سبسکراب کرو جب آپ سبسکراب کرو گنا ساتھ بیل کا آئیکن آ جائے گا اس کو اوپر کلک کرو کلک کرتے ہو پر رول کا اپشن آئے گا اس کو اوپر کلک کرتے ہیں تاکہ اسی طرح کی فیشن اور بیوٹی ٹیپس آپ کو ہمارے چانسیں ملتی رہیں سوگاہ چلیے پھر ہم شروع کرتے ہیں سو میرے پیارے بھائیو ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا پلیس سن لیجئے گا اگر آپ کریم کو پرچیز نہ کر پائیں یا آپ کوئی کریم نہ یوز کرتے ہوں کہ یار میری سکن سینسٹی کا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کی ڈسکوشن میں ایک لنک آپ کو ملے گا جس میں میں نے ہوم ریمیڈی بتایا تھا اگر آپ کی سکن کو پر پیمپلز ہیں دانے نکلتے ہیں تو کس طریقے سے آپ ان کو ختم کر سکتے ہیں اور اپنی سکن کو گوری کر سکتے ہیں اس کے بارے میں نے ہوم ریمیڈی بتائی تھی جو کہ نیچرلی ہے اور اگر آپ اسے یوز کریں کوئی سائیٹ فرک نہیں ہے اس کا اور آپ کی سکن کو پیمپلز ختم ہو سکتے ہیں اگر نہیں آپ نے وہ یوز کرنی تو میرے بھائی آپ نے کریم پرچیز کر لینی ہے اس کریم کا نام ہے نو مارکس ٹھیک ہے گائز میں آپ کو ابھی بتا دوں اس کریم کے اندر کوئی بھی ہامفل انگریڈینٹس نہیں ہے جو بھی انگریڈینٹس اس میں ہیں وہ ساری نیچرلی ہیں اور یہ کریم فروڈ سے بنی ہے جری بوٹیوں سے بنی ہے ہربل کریم ہے یہ کریم کے اوپر انہوں نے فرسٹ لکھا ہوئے نو مارکس انٹی مارک کریم ویڈ فروڈ ایکسٹ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ نائنٹی پرسن فروڈ سے بنی ہے کریم دوسرے انٹی مارکس کریم ہے یہ اس میں وائٹننگ کے لیے ایلو ایرا پلس بی تری کو ایڈ کیا گیا جس سے آپ کے سکن گوری شائن سموت سلکی آپ کے سکن ہو جائے گی لکھا بھی ہویا کہ اور وقت ایک سلوشن آئیے فار کلیر سکن اگر آپ کے سکن کو پر پیمپلز ایکنے سکارز بگرہ ہیں تو میرے بھائی آپ نے ضرور اسے ایک بار ٹرائے کرنا ہے میرے کہنے پر سو میرے بھائی اب میں بات کروں گا اس کے بارے میں کہ اسکرین کو یوز کیسے کرنا ہے اس سے احتیاط کیا کرنی ہے انڈین میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اسے پرچیز کہاں سے کرنا ہے تو چھر یہ سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے بارے میں تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اسکرین کو یوز کیسے کرنا ہے فرسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ فارڈ ایزمپل میں اسکرین کو اوپر یہاں پر ایکنے ہیں تو میرا حصہ صرف یہ خراب ہے باقی میرا بالکل فیس جو ہے وہ کلیر ہے تو مجھے ایسا کرنا ہے اگر رات کو جب میں نے سونا ہے یہ سپیشل نائٹ کریم ہے آپ کو رات کو سوتے وقت ہی لگانی ہے جب آپ کو رات کو سونا ہے نا سونے سے پہلے اپنے فیس کو اپنے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد خوش کر لینا ہے اب میرا حصہ یہ والا متاثر ہے فارڈ ایزمپل میرا یہ حصہ متاثر ہے پورا یہاں پر دانیں وغیرہ بنے ہوئے ہیں پیمپلز یہاں پر بنے ہوئے ہیں تو آپ کو کریم کی مناسب تک مقدار لینی ہے اور یہاں پر لگا کے اس کو لگا دینی ہے بس کسی بھی قسم کی کوئی آپ نے رگڑ وگڑا یہاں پر نہیں کرنی آپ نے کسی بھی قسم کو کوئی مساج نہیں کرنی سمپلی آپ نے کریم کو ہلکا اس اوپر لگا کے آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے اگر آپ اپنے فیس کے ایزمپلز کے کسی بھی متاثر ایرے کو پر اسے اپلائے کرتے ہیں اگر سکن کے اوپر پیمپلز کا ایشو ہے ایکنے کا ایشو ہے کوئی نشان وغیرہ اس کا پیگمنٹیشن کا ایشو ہے تو بھائی جس جو حصہ متاثر ہے آپ وہاں پر لگا کے اسے چھوڑ دیں باقی سکن وائٹنگ کے لیے یہ بہت کمال کیا ہے اگر اپنے پورے فیس کو آپ نے وائٹ کرنا ہے تو میرے بھائی آپ اسے پورے فیس پر اپلائے کر ستے ہیں جس جو ایریا آپ کا متاثر ہے آپ صرف اس کے اوپر لگائیں تو بہتر ہے باقی پورے فیس پر بھی لگا لیں گے آپ کا جو حصہ جو متاثر ہے تو وہ سب کے لیے بیسٹی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کہا رہا ہے صبح آباد کو بس اپنے فیس دونا ہے دونے کے بعد کریم لگانی ہے کریم لگا کر سو جانا ہے صبح اٹھ کے اپنے فیس کو واش کرنا ہے یاد رکھئے کسی بھی قسم کی آپ نے ڈرگڈ وغیرہ نہیں کرنی نہیں اس کی مساج کرنی ہے تو میرے بھائی کچھ چیزوں سے آپ نے احتیاط کرنی ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں فل گرمی ہے یار دیکھو یہ دیکھو اوپر سے پسینہ جب ویڈیو سٹارٹ نہیں تھا کی پسینہ نہیں تھا اب دیکھ لو قسم والی بات ہے یار آپ لوگ بندے کو مجبور کرتے ہیں وہ بار بار آپ کو کہتا ہے یار آپ کو خود آنی شایئے کہ یار اتنے بندہ محنت کر رہا ہے تو اس کے لیے لائک بنتا ہے اب میں بتا دوں کہ کچھ آپ کو احتیاط کرنی ہے اسکریم کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی قسم کے اگر آپ کی فیس کے اوپر یا ہاتھوں پاؤں کے اوپر زخموں کے نشان ہے آپ نے زخموں کے اوپر اسے نہیں لگانا دوسرا اگر بفارد ہے بس سمجھ لیں کہ زخم تو نہیں ہے فیس کے اوپر اگر زخم نہیں ہے تو یہاں پہ جو ہم لگا رہتے ہیں کریم کو آنکھوں کے اوپر لے سائیڈ پہ آپ نے یہاں پہ بھی لگانا آنکھوں سے تھوڑا دور رکھ کے اس کریم کو آپ نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے بس یہی احتیاط ہے دوسرا مساج نہیں کرنی اور اس کے علاوہ ایک امپورٹن چیز پاس آپ نے جانا ہے ان دونوں چیزوں سے آپ کو بچنا ہے دیکھیں جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ احتیاط آپ کو یہ یہ ہے آپ نے اس کے بچنا ہے احتیاط کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کے پمپلز ایکنے وغیرہ کے نشان جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے سو آپ لوگوں سے بارہا یہ روکیش کروں گا کہ ضرور احتیاط کیا کریں دین آپ کچھ سی چیز کو اچھے طریقے سے یوز کیا کریں تینکیو سو میرے بھئیو یہ میں بتا دوں کہ کریم کا کوئی سائٹ فکر نہیں ہے اگر آپ کو فائدہ نہیں ہوتا تو آپ کو اس کا نقصان 0% ہے کسی بھی قسم کا کوئی آپ کو نقصان نہیں ہونے والا آئی ہوپ کہ آپ کو میرے تمام باتیں سمجھ لگی ہیں اگر میرے بھائی کو کچھ بھی سمجھ نہیں لگا تو ویڈیو میں آپ ڈیچے کمنٹ کریے گا میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا دوسرا ہمارا ورسلو کا گروپ ہے وہاں پر کلک کر کے آپ جوئن کر سکتے ہیں سو میرے اپنی حال سے تمام باتیں اسکرین کے بارے میں کلیر ہو گئی ہیں اب باریا اس کو پرچیز کرنے کے اور آپ کھوچیں گے آپ بھائی ہم کہاں سے پرچیز کریں ڈسکیشن میں لنک گیا آپ کو وہاں سے ساڑھے تین سو کی ملے گی کریم یہ ساڑھے تین سو روئے گی آپ کو اس پر کلک کر کے آپ ساڑھے تین سو کی ملے گی یہ پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ نے ساڑھے تین سو کی نہیں لینی تو میرے بھائیوں آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ کسی بازار سے کسی شعب سے آپ نے ایزی لے لینی ہے دو سو سار ستر اسی یا تین سو تاکہ آپ کو ایزیل مل جائے گی کیونکہ جو آن لائن چیز ہوتی ہے وہ مہنگی سیل ہوتی ہے تو ٹھیک ہے نام ملے تو میرے بھائیوں نے سار ستر کہ کوئی بات نہیں ہے آپ نے آن لائن پرچیز کر لینی ہے اس کا لنک بھی دسکیشن مل جائے گا سمپلی آپ کو کلک کر کے پرچیز سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ہے کچھ پوچھنا ہے اوڈر کے بارے میں تو نمبر آرہا ہوگا ورسایب کا کلک کر کے تو نمبر آرہا ہوگا ورسایب کا آپ کنٹیکٹ کر لی جگہ ورسایب کے اوپر صرف ورسایب کے اوپر کہ ہم یہ لینی ہے ان کیس طرح ہم اسے اپنے گھر کے اوپر مگواہ سکتے ہیں آئی ہوپ کہ میرے تمام باتیں سکریم کے بارے میں پوری ہو گئی ہیں تو ویڈیو پسند آئیہ لائک کریں اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے میرے بھائی اس کو ضرور یوز کریں ملیں گے نیسے ویڈیو میں تب تک لیں اجازت دیجا گائز اللہ حافظ